دیکھیں آپ جاہاں سمجھ رہے ہیں سبے وفا بدکار کے لیے خود کو عذیت مت دو جعفر میں سبے حیاء لڑکی کو ریشم کے ساتھ باہر کیوں بھیجتے ہیں میرے کردار پر کمزر فلو پیسے ہی ہوتے ہیں حیاء کیا ہم کچھ دیو پیڑ کر با کر سکتے ہیں میں ذرا سا بھی یقین نہیں ہے مجھ پر میری وفا چھپا رہے ہیں کیا ہوا ہوگا وہاں مول میں ریشم اور ممونہ کے پلان کے مطابق وہ زیان کو ایک بار پیڑ حیاء کی زندگی میں جعفر کے سامنے لا کر اس کی کردار کو اچھالنا چاہتے ہیں مول میں زیان حیاء کو دیکھتا ہے اور اس سے بات کرنے کے لیے اس سے ریکویسٹ کرتا ہے اور پلان کے مطابق جعفر بھی وہاں پہنچتا ہے جعفر دونوں کے ایک ساتھ دیکھتا ہے زیان جعفر کو کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن جعفر اس کی بات سنے بغیر اسی کو تپڑ مار دیتا ہے اوپر سے ممونہ جعفر کی ماں سے کہتے ہے کہ آپ کو اس بے حیاء لڑکی کو ریشم کے ساتھ نہیں بیجنا چاہیے تھا ممونہ جعفر سے کہتے ہے کہ اس بد کردار لڑکی کے لیے آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ریشم حیاء سے کہتے ہے کہ تم سے تمہارے بچے کوچین کے تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے اور تب ہی ان کا بدلہ پورا ہوگا دوسری طرف وہ جعفر کے دل میں حیاء کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حیاء کہتے ہے کہ جعفر کو میری محبت میری وفا یا میرے کردار پر یقین کیوں نہیں ریشم اور ممونہ کی چھل کامیاب ہوتی ہے